مہترم ناظرین اسی دن سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کی پیدائش فرمائی ہے اور ان میں سے چار مہینے حرمت یعنی احترام والے ہیں یہی سیدھا دین ہے فلا تظلمو فیہنن انفسکوم لہذا تم لوگ اپنے نفسوں پر ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار حرمت والے مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا سلاسة متوالیات یہ تین مہینے حرمت والے پیدر پہ ہیں نمبر ایک زلقادہ نمبر دو زلحجہ نمبر تین محرم الحرام اور نمبر چار کے بارے میں فرمایا ورجب و مضر اللہ بین جمادہ و شعبان اور حرمت والا احترام والا چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ آخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے لہٰذا حرمت اور احترام والے ان چار مہینوں میں ہمیں کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کرنا ہے گناہ کی شکل میں سیات اور منکرات کی شکل میں خواہو صغیرہ ہو یا قبیرہ ہو گیبت ہو چگلی ہو یا اسی طریقے سے کسی کی حق تلفی کرنا ہو ظلم ہو نائنصافی ہو ہر قسم کے گناہ سے ہر قسم کے ظلم سے ہر قسم کے سیات اور منکرات سے ہمیں بچنا چاہیے خاص طور سے ان مہینوں کے اندر کیونکہ ان مہینوں کے اندر گناہ کرنے سے گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمال کی توفیق نایت فرمائے آمین